اچھا دیسے میں آپ نے خواب میں دیکھا ہے اپنا ایک گار میں اوبادت وہ گار اسی دنیا میں ہے کہ یہ کسی اور سہار ہے نہیں ساں ہوئی اپنا نہیں وہ گار اسی دنیا میں ہے اور اب دیکھنا جیسے کہ بہت انچے وہ پہاڑ ہوتے ہیں جن کے نیچے ایک بہت بڑا حال ہے تو اس کے اندر وہ رہتے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ کئی کیٹو یا ماؤنٹ ایوریس جتنی انچی پہاڑی ہیں اگر آپ دیکھیں تو دس ہزار فٹ اس طرح اس لیول کی پہاڑی ہیں تو آپ کو عام مل جائیں گے دنیا میں اور دس ہزار فٹ بہت زیادہ ہے اگر آپ برج حلیفہ کی ہائٹ دیکھیں تو وہ میرے حال سے کوئی دو ہزار فٹ ہے شاید اتنی ایک دس ہزار فٹ ساڑے اٹھ سو میٹر وہ اچھا ہی میٹرز میں ہے ساڑے اٹھ سو میٹر ہے ساڑے اٹھ سو میٹر ہے تو وہ فٹ دو ہزار پلس ہے دو ہزار پلس ہے تو اگر آپ دیکھیں جنہوں نے دیکھی ہوگی برج حلیفہ ایسے جیسے پتری آسمانوں کو چھوڑی ہے لیکن وہ ہوتی صرف دو ہزار فٹ ہے تو جو گیارہ ہزار فٹ یا دس ہزار فٹ کے جو پہاڑ ہوں گے وہ کتنے انچے ہوں گے اور ان پہاڑوں کے اندر کوئی حال بنا ہوئے اس کے اندر وہ جاجوج مجوج رہ رہے ہیں اور وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں ادھر تو وہ یہ نہیں ہے کہ اندر ہاتھ پہ ہاتھ راکے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا جی دوار ٹوٹے گئے تو ہم نکل آئیں گے باہر نہیں وہ اندر پوری کوشش کرتے ہیں اور مسلسل کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے دواروں پہ جو پہار اندر سے ان کی دواریں ہیں ان پہ انسانوں کی شکلیں بنائی ہوتی ہیں اور اپنی جنریشنز کو وہ سکھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ انسان اور ہم جب کبھی بھی یہاں سے نکلے ہم نے اس انسان سے انتقام لینا ہے اور اس کو یعنی چھوڑنا نہیں ہے تو وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے اب ایک سائنس بھی ہے کہ ایک چیز پہ جب آپ مسلسل ایکسرسائز کرتے رہے ہیں تو آپ کے باڈی کے مسلس سٹرونگ ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ صدیوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں ان کے بازو ٹانگوں میں اتنی طاقت آ جاتی ہو اور جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آسمان سے جمپ لگاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آسمان سے آ رہے ہیں تو ابھی اگر آپ نے کبھی پچرز دیکھی ہوں تو یہ برج حلیفہ اتنی دو ہزار پلس فٹ ہے تو جب وہاں پہ بادل آتے ہیں تو برج حلیفہ بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کوئی ایک ڈیڑھ ہزار فٹ کی بلندی سے جمپ لگاتے کہ آئیں اور جیسے کہ وہ ڈریم میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ ٹرین پر اٹیک کرتے ہیں تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں میں انہی گراؤنڈ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ شاید وہ گراؤنڈ سے کہیں سے اٹیک کریں گے تو جب ایک اچانک میں آواز سنتا ہوں اور جب میں اس آواز کی طرف دیکھتا ہوں تو میں ایسے دیکھتا ہوں وہ سامنے ایک بادل ہوتے ہیں جو بہت ہی نیچے سطح پہ ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے سے یاجوج ماجوج نکلتا اور میں اس کو دیکھ کے کہتا ہوں یہ تو ایسے جیسے آسمان سے اتر ہیں تو پھر میں ان کو اللہ کی نور سے مارتا ہوں اور پھر ادھر سے بھی آتے ہیں ادھر سے یعنی کوئی پانچ چھے یاجوج ماجوج آتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے اس کے نور سے میں ان کو مارتا ہوں تو یعنی اس طرح سے میں نے دیکھا اب کیونکہ وہ اب صدیوں ہو گئی ہیں اس دیوار کو بنے اب اس صدیوں میں مٹی بھی آگئی ہوگی اس کے اوپر اور جو میں نے دیکھا کہ درد بھی اگ چکے ہیں اتنے کہ پچانی نہیں جا سکتا کہ یہاں پہ کوئی دیوار بنی ریا ہے تو برفانی لکٹ نہیں ہے نہیں نہیں برفانی نہیں ہے میں نے گرینری دیکھی ہے گرینری دیکھی ہے چاہیے ہائٹ والا جو ہے وہ کنفرم ہے کہ وہ ہائٹ سے رہے کیونکہ شاید اس وقت میں ایک عدیس بھی ہے جس کا مقام ہے کہ وہ ہر طرف سے بلندیوں سے اٹھتے ہیں صحیح یہ ایک بھائی کا سوال ہے میں نے بھی یہی دیکھا کہ وہ جب پہلی پار اٹیک کرتے ہیں تو میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ یہ تو ایسے جیسے آسمان سے اتر ہیں میں یہ زمین سمجھ رہا تھا کہ گرونڈ سے اٹیک کریں موسیقا موسیقا